بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام کے سامنے زبان کی ہلاکتیں یا زبان کی خرابیاں یا زبان کے استعمال کے وجہ سے جو نقصانات انسان کو اس دنیا اور آخرت میں ہوں گے اس موضوع کے تعلق سے بہرحال کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھو بہرحال یہ کوئی ایک ایسا عنوان تو نہیں ہے کہ جو زبان کی جو ہلاکتیں ہیں یا اس کی جو برائیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک عنوان ہو جیسا غیبت ہوتا ہے چغلی ہے یا اسی طرح جھوٹ بولنا ہے بلکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں مختصر مختصر بہت ساری باتیں جو زبان سے ہی متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کے طرف جاؤں یہ بات کی وضاحت انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے تعلق سے روز خیمت و پوچھ بھی کریں گا یادر کی جیسے کہ اللہ رب العزت نے دولت دی اللہ کی نعمت ہے روز خیمت پوچھوں گی کہ اس کا کیسے استعمال کیا اللہ نے اولاد دی اللہ کی نعمتیں پوچھوں گا اس کی صحیح تربیت تعلیم کیا نہیں کی اللہ نے اچھی صحت دی پوچھوں گی صحت کا کیا استعمال کیا کہاں جسم لگایا کہاں بوسیدہ کیا اسی طرح اللہ رب العزت نے جوانی دی تو اللہ پوچھ کریں گا اس جوانی کا انسان نے کیسے استعمال کیا اس طرح اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے تمام اتا کردہ نعمتوں کے تعلق سے جو بھی دی ہے اس کے تعلق سے روزِ خیامت اللہ سوال کریں گا کہ نعمتوں کا کیسے استعمال کیا 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 اور اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں جو ایک انسان پر ہوتی ہیں ان نعمتوں میں ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت نے اس کو بولنے کی توفیق دی اس کو زبان عطا فرما یاد رکھی اور زبان چونکہ یہ ایک عظیم نعمت ہے یاد رکھی بولنے کی صلاحیت اللہ رب العزت کی یہ کوئی عام نعمت نہیں یاد رکھی بہت عظیم نعمت ہے اس لیے کہ اس نعمت کی اہمیت آپ تب جان سکتے ہیں جب کسی انسان کو دیکھے جو بالکل صحیح صالب ہوں اس کا ڈیل لال اس کی حیعت اس کا شکل اس کی صورت تمام چیزیں درست ہو لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے یہ بول نہیں سکتا تو آپ اندازہ لگا سکتے اس کی لاچاری اور اس کی جو بے بسی کا کہ سب کچھ ہے مال ہے دولت ہے دیکھنے دکھانے بڑا بہتری نے جب خاموش رہے تو آپ کو پتا بھی نہ چلے کیا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے یہ بول نہیں سکتا تو تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا نعمت میرے پاس ہے اور کس چیز سے یہ محروم رہ گیا سمجھ رہے بات کو کہ بولنا زبان بہت عظیم نعمت ہے اور چونکہ یہ ایک عظیم نعمت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی پوچھ اور پکڑ بھی ہیں دولت ایک نعمت ہے اللہ اس کا پوچھیں گا عمر ایک نعمت ہے اللہ اس کا پوچھیں گا جوانی ایک نعمت ہے اللہ پوچھیں گا صحت ایک نعمت ہے اللہ پوچھیں گا آمن آمان والے شہر و علاقے دیئے تھے اس میں رہا کیا کیا دین کے تعلق سے پوچھیں گا سہیں سالیم اخل دی تھی کیسے استعمال کیا اس اخل کا پوچھیں گا سوال ہونے والا ہے تو چونکہ زبان ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی احمد اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یوں بھی واضح کیا اور فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے الزام لگائے تھے کہ اس کو انسانی بات یہ کلام سکاتا ہے اللہ نے بہل اس جواب میں ہی بات کہی لیکن دیکھیں کہ الرحمن اللہ کے ناموں میں دیکھیں چوٹی کا نام ہے یہ الرحمن علم القرآن اللہ کی کتابوں میں یہ اللہ کے علوم کے اندر سب سے چوٹی کا علم اس کی کتاب کا ہے خلق الانسان اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتن مخلوق کا تذکرہ اللہ محل بیان اور اس مخلوق پر جو سب سے بڑی عظمت اور جو نعمت دی اس کا تذکرہ بولنا سکھایا بولنے کی نعمت دی بولنے کی صلاحیت دی اللہ محل بیان تو میں سمجھتا ہوں اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہے کہ زبان کس اہمیت کے حامل ہے بولنا کس اہمیت کا حامل ہے اسی لئے شریعت نے یہ بات کی بار بار تعقید کی کہ اگر موں کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموشی زیادہ بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی اخوال حدیث میں جو ملتے ہیں کہ آپ نے کہا اگر بولنا ہے یہ صحیح مسلم کے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کچھ کہنا ہے تو اچھی بات کہوانا موں بند رکھے اس میں کئی فائدے ہیں ایک تو اگر وہ بات کریں گا اور اسے پتا ہے میرے بات کرنے سے فتنہ ہو تو موں بند رکھے ایک فائدہ دوسرا ایک انسان کو علم ہے کہ میں موں کھلتا ہوں تو بکواسی بکتا ہوں تو موں بند رکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے اقل بند انسان ہے بات نہیں کرتا ہے خاموش رہتا ہے تو خاموشی بھی ایک طرح کی لوگ سمجھتے ہیں اقل بندی ایک انسان بہت خاموش رہتا ہے تو اگر استعمال کرے زبان کا تو صحیح کرے ورنہ وہ اس کو خاموش رہے خاموشی اختیار کرے زیادہ بہتر ہے اور تمام نعمتوں کے طالوں سے ہی باتیں یاد رکھی اور زبان ایک ایسی چیز ہے جو خیر کا باعث بھی اتنا زبردست ہے اس لئے کہ کتاب و سنت کی تعقید میں کیسے کروں گا آپ کو اشارتاً بہت مشکل ہے محال ہے یاد رکھی اشارتاً سمجھانا زیادہ سی بات جو لوگ یہ زبان سمجھتے ٹھیک ہے ورنہ بہت مشکل ہے اس زبان کو سیکھنا اور ایک دوسرے کو سمجھانا پھر اس زبان لیکن اگر اللہ نے زبان دی ہے اور میں اس علاقہ یہ زبان جانتا ہوں تو میں اپنی زبان جاننے والوں کہ اللہ کا کلام سنا سکتا ہوں نبی کا پیغام سنا سکتا ہوں اسی طرح کتاب و سنت کی طرف بلا سکتا ہوں اور کیا کچھ نہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک تو یہ زبان کا استعمال صحیح ہونا یاد رکھیں انتہائی زیادہ ضروری ہے اب آئیے زبان کے جو استعمال ہوتے وہ تین قسم کے استعمال ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں ایک تو مفید استعمال فائدہ من استعمال کہ کتاب و سنت کی باتیں کریں گے یا دنیا کو کوئی فائدہ ہو جا اچھی حلال تجارت کیسے کی جائے فلان کیسے کیا ہے فلان علوم کیسے حاصل کیا جائے چاہے وہ علوم سائنسی اعتباس اور ٹیکنالوجی کی جو بھی ہو تو اس کا ایک مفید استعمال ہو سکتا ہے جو دین کے لئے مفید ہو دنیا کے لئے مفید ہو یہ ایک استعمال ہے دوسرا زبان کا استعمال یہ ہے کہ جو مذر ہے نقصاندے ہیں کہ جس کا دین کا بھی نقصان ہو اور دنیا کا بھی نقصان ہے جس میں ایسی بات کرنے سے دوسرا استعمال اور تیسرا زبان کا استعمال ہوتا ہے جو نہ مفید ہوتا ہے نہ نقصاندے ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے یہ تیسرا استعمال جو مفید و نقصاندے نہیں ہوتا ہے یہ اس کو لا یعنی یا لگو کہتے ہیں اور یہ بھی دوسرے اس میں شمار ہے اس کا بھی مطلب دو ہی استعمال ہو سکتے زبان کے سہیں ایک تو دین اور دنیا کے فائدے کے لئے دوسرا دین اور دنیا کے نقصان کے لئے اور یا فیروہ نقصان کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتے کہ انسان نہ دین کے فائدے کی بات کرے نہ دنیا کی فائدے کی بات کرے مطلب فالتو باتیں لغویات جبکہ مومن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بات سورہ مومنوں نے وضاحت کر دی کہ وہ لغو سے لغوی مورزون لغویات سے مو مڑے ہتے ہیں تو لغویات بھی جو دوسری شکل نقصان دی چیز ہے ٹھیک تو لایانی باتیں لغویات یہ بھی نقصان والی بات ہے تو زبان کے طرح دو ہی استعمال ہے پہلا اچھا استعمال درست استعمال ٹھیک اور دوسرا استعمال ہو سکتا ہے جو برا ہے جو شر والا ہے اور جو نقصان دے ہیں تو یہ زبان کے بہرحال دو استعمال ہوئے اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو دنیا میں ہم کرتے ہیں بہت سارے ایسے فتنے ہیں ایسے فساد ہیں ایسے گناہ ہیں ایسے کبائر ہیں اگر آپ ایک فہرست اٹھا لیں نال کبائر کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں آئدے سے زائد سیدھے زبان سے تعلق رکھتے ہیں آئدے سے زیادہ اور بخیہ جو کچھ ہے ان کا کہینہ کی زبان اس میں مددگار ہے یہ شامل مطلب بغر زبان کے نہیں ہے وہ بھی جیسا زینہ ہے زینہ سیدھے سے انسان زبان سے کچھ نہیں کرتا لیکن کہینہ کہیں وہاں زبان آتی ہے تو اگر کبائر کی فہرست اٹھائی جائے تو آدھے سے زیادہ سیدھے زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور بخیہ جو ہے اس میں مہین مددگار ہے اس کے بغر وہ گناہ بھی نہیں ہوتا کبائر حسد حسد میں زبان سیدھے نہیں آتی لیکن وہی بھڑکاتی ہے بھہکاتی ہے یا تو انسان انسان کو بھہکائے یا انسان اپنے نفس میں بات لگا پھر دوسروں کو بھہکائے کہ اس سے میں جلن رکھتا ہوں حسد کرتا ہوں اس کا نقصان چاہتا ہوں اس کے نعمتیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ چھین لے زائع ہو جائے تو یا تو ہم زبان سے سیدھے جو ہے گناہ کرتے کبائر یا تو زبان کہیں نہ کہیں شامل ہے کہ وہ جو گناہ میں حسد جیسے جھوڑ بولنا سیدھے زبان سے کرتے ہیں غیبت چغلی گالی گلوچ الزام تراشی بہتان باج اس کو گئیں گے نوہا کرنا اللہ کا انکار کرنا نبی کا انکار جیسے خواموں نے کیا یہ سب سیدھے زبان سے وہ کام ہے جو زبان سے ہم سیدھے کرتے ہیں باقی ایسے گناہ ہے جہاں کہیں نہ کئی زبان برابر آتی ہے موین و مددگار ثابت ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کے اکساتیے کی بھائے حسد کرو کسی سے جلن رکھو زنا کے طرف مائل ہو کفر کے طرف مائل ہو تکبر انسان کرے زبان کہیں نہ کئی آتی ہے کافر کفر یا کلمات بولیں گا زبان کا استعمال کریں گا تو اپنے کفر کا اظہار کریں گا مومن ظاہر سی بات ہے توحید کی بات کریں گا زبان کا استعمال کریں گا تو دیکھ رہا جہاں یہ خود سیدھے کئی گناہ کا باعث ہے یہ جو ہے انڈائریکلی جو نہیں ہے غیر اس سے بہت سارے بڑے گناہوں کے اندر یہ شامل ہوتی ہے اور اس کے بغیر بہت سارے گناہ کرنا ممکن نہیں ہوتا یادرکی تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم زبان کا استعمال کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت کو بولنے کی اہمیت کو حدیث میں اس طرح سے بیان کر فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص دو چیزوں کی زمانت لے لے میں اس کے جنتی ہونے کی زمانت لیتا ہوں جو شخص اپنے دو چیزوں کی گواہی دے دے میں اس کے جنت کی زمانت زامین زامین سمجھتے آپ کہ اگر آپ کسی کو ادھار دلا رہے تو وہ کہتا ہے بھائی کون پہچانتا ہے تم کو اگر تم نہ دو تو میں کس سے لوں پس تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ فلاں صاحب یہ لوگ تیار ہے گواہ رہنے کے لیے اور زامین ہیں مطلب اگر میں روپیہ پیسہ نہ دے سکا تو یہ انشاءاللہ میرے بدلے آپ کو چکا دیں گے زمانت زامین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمانت لوں گا ان لوگوں کی جو اپنے دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دے یا اپنے دو چیزے کی ذمہ داری اٹھا لے کہ ان دو چیزوں غلط استعمال نہ ہوا جب پوچھا گیا وہ کیا ہے تو فرمایا پہلا وہ جو اس کے جبڑے کے بیچ میں ہیں اس کی زبان انسان اس کی گواہی دے دے کہ اے اللہ میں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا یا اس چیز سے میں نے غلط کام نہیں کیا اور دوسرا فرمایا وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہیں اس کی شرم گا جو شخص ان دو کی گواہی دے دیں کہ ان کا میں نے غلط استعمال نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں زمانت لوں گا اس کی روزے خیامت اندازہ لگائی زامن بن جاؤں گا اس کے جنتی ہونے کا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے یہ زبان کیا مخام رکھتی ہے اور اس کی ہلاکتیں کیا ہو سکتی ہے گمان کیا جا سکتا ہے اس کے نیکیاں کیا ہو سکتی ہے اندازہ لگائی جا سکتا ہے توحید کی دعوت میں نے دی اور کسی نے اس دعوت کو خبول کیا تو ظاہر سی بات ہے میں تو میرے زمین ہوا میں اڑتا ہوں اس لیے کہ ایک اچھا کام ہو اور میرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت ملی تو اس زبان کی وجہ سے ہوا وہی وہی زبان جہاں اتنا زبردست شرف کا باعث بنی وہی ہلاکت کے لیے بھی وہ جو استعمال ہو اس لیے کہ جو نعمت جتنی زبردست ہے اس کے کام ہے اتنا ہی جو مزید نقصان دے بھی ثابت ہو سکتے اگر اس کا استعمال درست نہ ہو جیسا مال نعمت ہے صحیح استعمال ہوں گا زکاة ادا کی جائیں گی زکاة اس کے بعد نفلی صدخات دیے جائیں گے تو بہت زبردست چیز ہے لیکن اگر وہی مال و دولت کو زکاة نہ دی جائے فرض صدخات خیرات میں انسان آگے نہ بڑھے اپنے مرنے سے پہلے اس کا انتظام نہ کرے موت کے بعد جو حالت آنے والے اور اپنے مال کو اپنی محنت کی کمائی سمجھے اور پھر اس کو اپنے عقل کے مطابق حرام کاریوں میں خرچ کرے تو وہ مال جو زبردست باعث ہو سکتا ہے ثواب کا وہی نقصان کا باعث گناہ کا باعث بنتا ہے اسی طرح زبان بھی یاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا اس کی حمید بیان کرتے ہوئے جو شخص دو چیزوں کی گواہی دے زمانت لے لیں میں اس کی جنتی ہونے کا زامین بن جاتا ہوں جب صبح ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام آزا زبان سے آجیزی کرتے ہیں آجیزی کرتے ہیں بھائی تم صدر جاؤ تم سیدھے رہو اس لیے کہ اگر تُو تیڑی ہو گئی تُو نے کچھ غلط کر دیا تو ہم سب بھی تیڑے ہو جائیں گے اور اگر تُو دنبر سیدھی رہی تو ہم بھی دنبر سیدھے رہیں گے اور تیری غلطیوں کی وجہ سے ہم سب کو اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑیں گے ہر روز جسم کے دیگر آزا زبان سے یہ کہتے ہیں آجیزی کرتے ہیں اللہ کے ازوان فرمہ رہے ہیں کہ دیکھ تُو سیدھا رہنا دنبر اس لیے کہ تیرا تیڑا ہونا پورے عامال کا ہمارا تیڑا ہونا اس لیے کہ ظاہر سے زبان سے میں کچھ کفریہ کلمات کہہ دوں جہنم میں صرف زبان تھوڑی جلیں گی پورا جسم جائیں گا تو تُو سیدھی رہنا ہے تُو غلط کچھ نہ کہنا ہو اس لیے کہ اگر تُو تیڑی ہو گئی تو ہم سب بھی تیرے وجہ سے تیڑے ہو جائیں گے اگر تُو سیدھی رہی تُو نے صحیح کام کیا تو ہم سب بھی ظاہر سی بات ہے نام آوال میں ایسا تو نہیں ہوں گا زبان نے کلمہ پڑا تو زبان جنت میں جائیں گے نہیں پورا جسم ہوں گا تو تمام آزا دن میں آجزی کرتے ہیں کہیں تیری غلطیوں کا خیمیازہ ہمیں نہ ہوگتنا پڑے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے زبان کیا مخام رکھتی ہے کہ تمام آزا اس سے آجزی کرتے ہیں دن میں اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیے لیکن بہت مختصر مجھے ہو سکتا ہو وہ شخص کو یاد زیادہ نہ رہتا ہو یا وہ چہرہ ہے کہ کم وقت میں کوئی زیادہ عمل کرو تو مجھے کچھ تاقید کیجئے لیکن اس کی خصوصیت ہی ہے اس تاقید کی آپ کی کہ بہت مختصر ہو بہت مطلب آپ کم الفاظ میں یا ایسا کام بتائیں جو میں آسانی سے کر پاؤں مختصر سے انداز میں مجھے آپ تاقید کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اگر تو چاہتا ہے کہ میں مختصر تاقید کروں تو نماز ایسی خائم کر ایسی نماز پڑھا کر کہ بس تیری آخری نماز ہو نماز ایسی خوشی اور خضو سے تو پڑ کہ ایسا لگے تجھے کہ بس اس کے بعد تیری موت ہے تو جتنے خوشی سے انسان پڑھیں گا نماز جب اس کو پتا چل جا اس کی موت ہے ایسے خوشی سے تو نماز ادا کر پھر فرمایا ایسی بات مت کر کہ بعد میں تجھے بہانے دھوننا پڑے نہیں میرا مطلب تو یہ تھا میرا مطلب تو وہ تھا میرا تو فرم ہوتا ہے ایک انسان نے کسی بارے میں غیبت کر دی اب وہ آگیا والا کیا بات ہے میرے بارے میں ایسا نہیں نہیں میں تو ایسا میں ایسا اب دوسرا جھوٹ اس جھوٹ کو بچانے پھر دوسرا کہ تُو زبان کا استعمال ایسا نہ کر کہ تجھے بعد میں ہیلے اور بہانے تراشنا پڑے دوسرا کام اور فرمایا لوگوں کے مال سے اپنے آپ کو بری کر لے مایوس ہو جاؤں سے مطلب اس پر نظر مت رکھ لوگ کیا کمارے کیا کھارے کیا استعمال بری ہو جاؤ اس چیز سے تو اگر مجھ سے چاہتا ہے کہ مختصر تو یہ تین تعقید ہیں نماز ایسی پر جیسا تری آخری نماز ہو اور ایسی بات کبھی نہ مو سے نکال کہ بعد میں تجھے ہیلے بہانے تلاش کرنا پڑے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں کرنا پڑے اور دوسروں کے مال و دولت سے جو اللہ نے دیا اسے جو بے نیاز ہو جاؤں تو اپنے آپ کو اوپر کر لے اس سے مایوس ہو جاؤں مطلب اس کی امید نہ کر کہ لوگ مجھے کچھ دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی جو تعقید کی اس میں دوسری بات بہان کی ایسی بات مو سے نہ نکال کہ بعد میں جس کے وجہ تجھے ہیلے بہانے دھوننا پڑے اسی طرح جامعہ ترمیزی کے ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ صفیان بن عبداللہ صحفی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایسی بات جو ہے مجھے بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں کوئی ایسی تاقید مجھے کیجئے ایسی بات کیجئے جس کو مضبوطی سے پکڑ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو اللہ پر ایمان لا سب مستقیم پھر جمجا اس پر اڑجا پھر اس پر ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ پھر تو دنیا کے مشکل مسائب پریشانیوں سے پھر جا تو ایمان لا اور پھر جمجا اس ایمان کے اوپر تو کہا چھیک ہے یہ بات میرے سمجھ میں آگئے کہا اب ایسی کوئی بات بتائیے جس سے میں بچوں ایک تو آپ نے بات بتا دی ایمان لا اور جمجا لیکن اب ایسی کوئی تاقید کیجئے کہ جو عمل سے میں بچنے کی کوشش کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اگر چاہتا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نکالی اور اس کو ہس سے پکڑا اور کہا کہ تو اگر چاہتا ہے کہ تو خطروں سے بچے برائی سے بچے یا جیسا میں نے تو کوئی ایک نیکی کی تاقید کی کوئی برائی تو بتا دو تو فرمایا کہ زبان کے خطروں سے زبان کو آپ نے پکڑی اور کہا اس سے تو بچ جا اس کے خطرات سے مطلب زبان کے غلط استعمال سے بچ جا اس کو غلط استعمال مت کر تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا خطرہ اس صحابی سے کیا ایک تو حکم دیا کہ ایمان اللہ اور جمجا اور جس چیز کے خطرہ جب صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بدلہ نقصان دے وہ خطرناک ہو تو کہا زبان زبان مطلب اس کا صحیح استعمال کر اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو یاد رکھ یہی زبان ہے جو انسان کو بہت اونچا لے جاتی اللہ کا ذکر کرے اس کے ذکریں مشغول رہے قرآن کی تلاوت کرے لوگوں کا اچھا ایک حکم دے لوگوں کو برائی سے روکے تو اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے لیکن یہی زبان ہے جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو وہ نیچوں سے نیچے جو ہے انسان جو ہے جا کر گر جاتا ہے اسی طرح زبان جتنی بڑی نعمت ہے یہ اتنا بڑا خطرہ بھی ہے جیسے حدیث سے پتا چلا یہ نعمت ہے تو خطرہ بھی یاد رکھ اس کے ساتھ کیونکہ ہر نعمت جتنے مقدار میں جتنے اس سے اونچی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اس کا غلط استعمال اتنا ہی زیادہ خطر نہ ہو سکتا ٹھیک تو یہ دونوں چیزیں بہا ایک وقت زبان میں شامل ہیں یہ اچھائی کا حکم دیں گی اللہ کا ذکر کریں گی تو فائدہ مند ہوں گی اور اگر برے کام کریں گی تو پھر بہت زیادہ انسان کے لئے نقصاندے ثابت ہوں گی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور آپ نے کہا انسان ایک ایسا کلمہ کہتا ہے زبان کی احمد بتا رہے ہیں نبی اکرام صلی اللہ عنہ سے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے فرما انسان کو ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کا کیا نقصان ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں ہے کہہ دیا بس کہیں بھی کھڑا ہے مجلس محفل لوگوں میں کسی جگہ بگ دیا کوئی بات اس کا نقصان اسے پتا نہیں چلتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کلمہ ایک بار اسے جہنم میں لے جاتی ہے اور اسے جہنم اتنے دور پھیکتی ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے اندر ہے اتنے دور لے کر پھیکتی ہے ایک کلمہ اس نے بول دیا بینہ سوچے سمجھے بول دیا یوں ہی بگ دیا اپنے زمان سے بس مو اٹھایا اور چھوڑے کچھ تو بھی بول دیا تو کہا ایک کلمہ یا ایک ایسی بات جس کو بینہ سوچے سمجھے یوں ہی کہہ دیتا ہے اور وہ اس کے لئے اتنی نقصان دے ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کو جہنم میں لے جاتی ہے اور اتنی دوری پر پھیکتی ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب اندر گہرائی میں اس کو دال دیتی ہے ایسی خسم بھی ایک روایت موتہ امام مالک میں بھی آتی ہے جسے فرما انسان ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس کی بارے میں سوچتا نہیں ہوں لیکن وہ کلمہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اچھی بات کہہ دی وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے خیامت تک کے لئے اس کلمے کے وجہ سے اور اس کے وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے ایسی طرح ہے کہ انسان کوئی کلمہ مو سے ادا کر دیتا ہے جو سوچتا سمجھتا نہیں ہے اس کا ایسا نقصان ہوتا ہے اتنا گھٹیا کلمہ ہوتا ہے جس کو سوچتا بھی نہیں ہے اس کا نقصان اتنا لمبا ہوتا ہے کہ روزِ خیامت اللہ رب العزت کو جہنم میں دالیں گا اور جہنم کی گہرائیوں پھیکیں گا اتنی گہرائی کی جس میں اترنے کے لئے ستر سال لگیں گے اندازہ لگائی تو زبان کا استعمال صحیح اور غلط کیا ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح استعمال ایک کلمہ جو درست ہو اللہ کو بھا جائے تو بس سوچے سمجھے بغیر بھی کہہ دیں تو جنتی ہوا اور ایک کلمہ بینہ سوچے سمجھے کہا تو جہنم ہی ہوا ایک کلمہ یہ کچھ کر سکتا ہے تو ایک کلام ایک کتاب ایک تخریر اور غلط بیانی اور انسان کا غلط اخیری پہ ہو کر اس کو بکتے رہنا کیا کچھ نقصان انسان کو نہیں پہنچا سکتا اس لئے زبان کے معاملے میں بہت ہم لوگ ایتیاد کریں اب زبان کی برائی اور اس کے شر میں اس کی ہلاکتوں میں جو چیزیں ایک ایک کر کے مختصر سے انداز میں کچھ باتیں آپ کا سامنے رکھنے کوشش کروں گا جو اس کی برائیاں ہیں اور جن سے انسان کو ہلاکت آتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ کا بولنا ویسے کہیں زبان کے شر ہے کئی ہلاکتوں کے باعث بن سکتی ہو جہاں فائدوں کی ہیں اس میں سے ایک ہے کہ انسان جو ہے جھوٹ بولے جھوٹ بولنا یہ بہت سنگین جرم ہے اللہ رب العزت نے سے خبہت اپنی کتاب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں با قصرت بھری جو ہے پڑی ہے اس کی خباتیں اس کی برائی اس کا انجام کیا ہونے والا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العزت خوران میں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر جو اٹھائیس نے فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف قذاب کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جاتے ہیں اور جھوٹ بولتا ہے اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جاتا ہے حد سے تجاوز کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے قذاب ہے تو یہاں انداز لگے اللہ رب العزت ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی حرمت اس کی برائی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں نقصان دی ہوتی اور آخرت میں تو تو اس کا بہرحال اندازہ ہی لگا جا سکتا اس لیے کہ جھوٹے لوگ جھوٹی خوم جھوٹے افراد یہ دنیا مشہور ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ خوم جھوٹی ہے یہ لوگ فلاں ہیں اور سچے لوگ سچے افراد سچی خومیں مشہور ہوتی ہے کہ فلاں لوگ سچے فلاں شہر والے سج بولتے فلاں آدمی سج بولتا ہے ٹھیک تو ہمیں چاہیے کہ ہم سج بولے جھوٹ نہ بولے اگر ہم جھوٹ بولیں گے جو زبان کا ایک استعمال ہے اور غلط بیانی مطلب کسی واقعے کو اس کے اصل کے برخلاف بولنا یہ جھوٹ ہے کوئی ایک چیز ہوئی آپ اس کے برخلاف بڑھ دن میں ہوتا اپراد بڑھے رات ہوا دن بڑھے مرنے کی عورت الٹھا کہہ رہے ہیں اس سے کچھ تو بھی غلط بیانی کرے ہیں نا کو ہاں کہہ رہے ہیں ہاں کو نہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہوا یہ غلط ہوا کسی چیز کو کسی واقعے کو اس کے جو حقیقت کے برخلاف بیان کرنا یہ جھوٹ ہوا اب چاہے کچھ بھی ہو سکتا برخلاف نہ بھی ہو آپ نے بس بدل دیا اس چیز کو اس سے بھی معاملہ کہاں کہاں نکل سکتا ہے تو جھوٹ بولنے سے ہم ممکن ہم کوشش کریں کہ ہم پریس کریں لیکن محسوسے لوگ یہ سوچ کر بیٹھ چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغر معاملہ چلتا نہیں جھوٹ کے بغر معاملہ چلتے نہیں دوسرے بغر تجارت ہوتی نہیں جھوٹ کے بغر مال بکتا نہیں جھوٹ کے اور فلاں نہیں ہوتا جھوٹ کے اور بیوی راضی نہیں ہوتی جھوٹ کے بغر معاشرہ نہیں جھوٹ کے بغر کچھ نہیں ہوتا ہم جھوٹ بولنا ہمارے لئے واجب اور فرض بنا دیا اور ہر جگہ آپ دیکھیں وہ جھوٹ کو سہرہ بناتے اور ایسی سی باتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کی ضرورتی نہیں مثال کے طرف میں آپ سے پوچھ لوگ یہ لباس آپ نے کہاں سے خرید اس میں کیا جھوٹ بولنا ہے وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جا کے نہ لے لیں میں وہاں سے لیا اس کی کیا ضرورتی ہے یہاں یہ چیز بولنے کی کہ میں نے جو وہ چیز وہاں سے لیا آپ بول سکتے یہ چیز میں نے جو اس میں بھی جھوٹ انداز الگائی مطلب جھوٹ کو ہم نے کیا کیا سچ کا مقام دے دیا اور سچ کو جھوٹ کا مقام دے دیا اس لئے کہ جو سچ بولنے والے مشہور اور معروف ہیں ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جھوٹ بولنے والے مشہور اور معروف ہمیں کہ یہ جھوٹ بولتا اس لئے کہ صحابہ کا تابعین کا دور اور سلفسالین کا دور دیکھے تو جھوٹے مشہور تھے وہ جھوٹا ہے اس پر جھوٹ کا الزام ہے میں لکھا ہوتا ہے حدیثی کتاب محدثین لکھتے وہ جھوٹا تو مطلب جھوٹ اتنا کم تھا جھوٹا پہچانا جاتا تھا اب الٹھا ہے لوگ سچوں کو پہچانتے یہ سچا ہے وہ سچا ہے وہ سچا ہے اس لئے کہ واقعی سب جھوٹے ہیں معاملہ دیکھیں کیسا پلڑ گیا پورا کہ سچ جھوٹ ہو گیا اور جھوٹ سچ ہو گیا کہ تو جھوٹ کے بغر تجارت نہیں چلتی جھوٹ کے بار معاملات نہیں ہوتے جھوٹ کے بغر یہ نہیں ہوتا جھوٹ کے اور لوگ راضی نہیں آپ کیوں لوگوں کے راضی کرنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں آپ جو بات ہے رکھ دیجئے مانے مانے مانتا ہے مان نہیں مانتا ہے مان تیرا مسئلہ ہر جگہ جھوٹ بلکہ ایسی جگہ بھی جھوٹ کہ جہاں آپ ایسے عہدوں پر فائز ہو جاں جھوٹ بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں بالکل ایک دم ایسی پوزیشن ہے کہ جہاں آپ کو کوئی چیلیج نہیں کر سکتا وہاں بھی جھوٹ وہاں بھی جھوٹ ہر جگہ ہم نے جھوٹ کو اتنا عام کر دیا کہ اس کو ایک شہوہ اور طریقہ بنا دیا بلکہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں جھوٹ امت مسلمہ کا شعار پہچان بن چکی ہے لوگ پہچان دیں اچھا وہ ان پہ اعتماد نہیں کرنا گن کے لینا وہ مسلمان ہے اس لئے میں فلاں آپ کا آدمی آج کو چیک دی دوں کہ وہ مسلمان ہے حالانکہ کیش نہیں دی رہا پھر بھی چیک کے لئے بھی مسلمانیں بول رہا ہوں ہوتا ہے تجارت نے وہ سے لوگ کمپلین کرتے کہ مسلمانوں نے کچھ لوگوں نے ایسا عمل کیا ایسی چھوی بنا دی کہ اگر کوئی مالک چیک کیش نہیں ہوتا ہے نہ توڑ سکتا ہے اس کو بھی پوچھتے بھائی تمہارا فلاں سا آدمی آیا بھائی مسلمان نے دے دوں کہ چیک اس کو اتنا ہی تھی آت اس لئے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب جھوٹ بولیں گے اور اکثریت جب کوئی کام کریں گی تو اس قوم پر وہ لیبل لگ جاتا ہے اس لئے کہ کوئی بھی عمل جب زیادت تر ہو تو وہ لگا دیا جاتا وہ پورے کے اوپر عمل ہو جاتا ہے زیادت تر لوگ اگر سچے ہو تو کہتے ہیں وہ شہر والے سچے اس کا منہ سو فیصد نہیں جھوٹے ہیں لیکن اکثریت اکثریت پر کوئی چیز بولی جاتی ہے تو آپ دیکھیں ہم جانتے ہیں ہمارا پہچان تو یہ ہونا چاہتے ہیں کہ سچے لوگ سچی قوم سچ بولنے والے سچ کام کرنے والے ہمارا مسئلہ ہے تو جھوٹے اور جھوٹ بولیں گا غلط بات کریں گا وعدہ خلافی کریں گا دگا دیں گا اس طرح سے ہمارا ملوظ زبان کی فتنوں میں ہم کیسے ملوث ہیں دیکھئے کہ جھوٹ بولنا ہم نے اتنا عام کر دیا کہ سچ جھوٹ ہو گیا اور جھوٹ سچ ہو گیا بلکل یہ اس طرح سے یہ یاد رکھی اور اگر کوئی شخص سچ بولے تو سب سو گھورتے ہیں کہاں سے آگئے تم اس لئے کہ تمہارے سچ بولنے سے ہم کو مشکل ہو رہی ہے لوگ ہم کو پہچان لے رہے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں بلکل تو ہم کو سچ بولنا یاد رکھی جھوٹ کے بغیر سب کچھ ہوتا یاد رکھی کس نے کہا کیا ایسا ہم کو امید ہے کہ اللہ رب العزت ایسے احکامات ہمیں دے جو ہم سچ بول کر نہیں کر سکتے یا ایسی تجارت کا طریقہ بتایا اس کا نبی آ کر ہمیں جو ہم سچ پر نہیں کر سکتے ہم سب کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم نے سوچ لیا کہ ہم نہیں کر سکتے سوچ لیا اس سوچ کو بدل لیا ہم سب کچھ کر سکتے سچ بول کر اور سچ کے فائدے بہت زیادہ یاد رکھی بہت زیادہ اس کے سمرات لا تعداد ہیں اسی طرح صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان سچائی پر عمل کرتا ہے سچ بولتا ہے اور سچ انسان کو نیکی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام اللہ کہتا ہے صدیقین میں لکھ دو سچوں میں لکھ دو اس کا نام اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے ایک انسان ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ برائی کے طرف لے جاتی ہے اور برائی انسان کو جہنم کے طرف لے جاتی ہے اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اس کا نام قذاب جھوٹوں میں لکھ دو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم جھوٹ سے پریس کرے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارا نام کذاب جھوٹوں میں نہ لکھتے کوشش کیجئے آپ ایسا لگتا میں فلان جھوٹ بولتا ہوں اور کبھی کبار تو جھوٹ اتنا زیادہ ہم بولتے ہیں کہ اس میں ایسا حال ہو جاتا ہے کہ ہم کو گمان میں نہیں ہوتا ہے کب جھوٹ بولا اور کب سج بولا بہت مشکل ہوتی فرق کرنے میں مشکل جارہا ہے اس لئے کہ اتنا کسرت سے بول رہا ہے یا کبھی کسی کو سج بول دیا تو اس لئے کہ اتنا جھوٹ بولنا درست نہیں ہے یہ بہت سنگین جرم ہے اس کے نتائج بہت زیادہ نقصان دیں کہ جب جھوٹ ہم بولتے جاتے بولتے جاتے بولتے جاتے جھوٹ جو برائی کی طرف برائی جہنم کی طرف اور انسان کا نام کذاب جھوٹوں میں لکھ دیا تھا انسان سج بولتا ہے سج بولتا ہے اللہ اس کے سج بولنے میں آسانیہ بھی کرتا ہے پھر اس کو آسانیہ کرتا ہے وہ اچھے عامل کرتا ہے سچائے اچھائی کی طرف ہے اچھائی اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہم کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اسی طرح سعی بخاری کا ایک واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے یہ دور جہلت کا ایک واقعہ لیکن بہت اچھی نصیت ہے اس واقعہ کے اندر بخاری میں یہ واقعہ پورا آتا ہے کہ دور جہلت میں وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص جو خوریش سے تعلق تھا اور بنو حاشم سے تھا وہ شخص ایک شخص نے آ کر وہاں سے بنو حاشم سے ایک انسان کو لیا اور کہا کہ مجھے کچھ مدد کے لیے یہ انسان مجھے دے دو وہ غلام نہیں تھا لیکن کچھ کام کے عوض وہ اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ شخص جو تھا بنو حاشم سے نہیں تھا جس نے اسے لے گیا بنو حاشم سے اس نے ادھار غلام سمجھ لی جیئے ایک نوکر لے گیا اور اس کو لے جا کر جو ہے کسی جگہ وہ گیا تو جب یہ آدمی جو ہے جس کے اونٹ تھے جس کو سمالنے کے لیے اس آدمی کو اس نے بنو حاشم سے لیا تھا ادھار کی بائیں کچھ معوضے کے تحت میں لے جاتا ہوں اس شخص کو اسے لے گیا تو جب وہ راستے میں تھا تو اسے دوسرا ایک شخص ملا جو اسی کی خبیلے کا تھا بنو حاشم سے تھا اور اس نے کہا مجھے ایک رسی کی ضرورت تھے کیا تم ایک رسی دوں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ جو ہے رسی دے دیتا ہوں لیکن جب اس نے رسی دے دی بعد میں اسے خیال آئے کہ اب میرے مالک کی اونٹوں کی رسی کم ہو جائیں اس سے گمان تشاید زیادہ ہو اب جب مالک کی اونٹ باننے لگا تو ایک رسی کم تھی اس نے کہا رسی کم کیوں ہے تو کہا میں نے وہ رسی ایک آدمی نے مجھ سے مانگا اور دے دی اس نے کہا تو نے مجھ سے بجھے بغر دی اور ایسی مار ماری کہ جس سے اس کا سر پھڑ گیا اور بس وہ مرنے پر تھا جب وہ مرنے لگا تو ایک خافلہ آ رہا تھا وہ خافلہ یمن سے تھا اس نے اس یمنی کو آواز دیا اور کہایندر آؤ میرے پاس جب وہ آیا تو کہا دیکھو تم کہاں جا رہے تو کہاں مکہ جا رہا تو جب مکہ جاؤ تو کہنا یا خریش اے خریش کے لوگو میرے پاس آؤ جب خریش آجائے تو کہنا یا بنو حشیم کہ اے منو حشیم میرے پاس آؤ اور پھر جب وہ آجا تو کہنا ابو طالب تم میرے پاس آؤ ابو طالب سے یہ کہنا کہ اس شخص نے میرا اس طرح سے خط لکھی اور پورا واقعہ سنا دیا ایک رسی کی وجہ سے مجھے مار دیا اور تھوڑی در بعد اس کی موت ہو گئی جب یہ شخص واپس پہنچا مکہ تو اس سے بنو حاشم نے پوچھا وہ ہمارا آدمی کہا ہے تو کہا وہ تو بیمار ہو گیا اور بیماری کی عوض مر گیا میں نے اس کو نہلایا دھولایا کفنا اور اچھے طرح سے تطفین کر دیا اس کی ٹھیک اب کیا ہوا وہ واقعہ ختم ہوا وہ آدمی حج کے وقت پہنچا حج میں جب آیا اور یمنی تو اس نے چلا اور کہا اے خریش تو خریش آگا ان کو پتا تھا اسی خبریں آتی دور دور سے کہا ہے یا بنو حاشم بنو حاشم آگے کہا تم میں جو ہے ابو طالب ہے تو کہا ابو طالب ابو طالب نے کہا کیا ہوا تو کہا ایک تمہارا جو آدمی تھا جو فلاں آدمی کے ساتھ گیا تھا اس شخص کو ایسا ایسا اس آدمی نے ختل کیا کہا ایسا کیا کہا اس کو بلا اس آدمی کو بلائے گیا اور کہا تمہا پس تین ہی حل ہے خون بہا دو سا اونٹ تھا خون بہا سا اونٹ دو اس کے بدلے کیونکہ تم نے خون کیا دوسرا یا تو پچاس لوگ تمہارے خبیلے کے خسم کھائے کی تم نے خون نہیں کیا یہ بات کو بھی ہم مان لیں ان کا طریقہ ہوں گا اس زمانے دور جال اللہ کی خسم کھاؤ کی ہم نے یہ ہمارے آدمی نے خون نہیں کیا یہ سچا ہے تمہاری صداقت دیتے ہم مان لیں یا پھر تم کو اس کے بدلے ہم ختل کر اس لئے کہ ہمارا آدمی تم نے خون کیا تو اس نے کہا سا اونٹ تو میں نہیں دوں گا اس نے ایک بہانہ کیا کہا میں پچاس لوگوں کو اپنے لئے گواہی کے لئے لوں گا وہ اپنے خبیلے کیا اور لوگوں کو سایا جھوٹی گواہی دو کہو میں سچا آدمی ہوں اور کہو میں نے خون نہیں کیا مانو میری بات اور اسی خبیلے میں پچاس لوگ تھے انہوں نے پچاس کو منایا اور لے کر آیا جب وہ لے کر آیا تو اس میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے کے ساتھ آئی اور کہا کہ ابو طالب میرے بچے کو اس معاملے مستثنہ کر دو مجھے گواہی سے بری کر دو میرے بچے کو وہ نہیں دے سکتا گواہی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو بری اس گواہی سے اب بچے ان پچاس اس میں سے ایک شخص آر کہا دیکھو ابو طالب تم ایک آدمی کی گواہی لے رہے ہو جو کہ دو اونٹوں کے برابر ہو رہی ہے ورنہ سن اونٹ دینا پڑیں گے تو لو دو اونٹ میں دے دیتا ہوں لیکن میں گواہی دینے کو تیاد نہیں ہوں دو اونٹ لے لو اب وہ بھی چلا گیا اب بچے ان آرٹالیس ان آرٹالیس نے خسم کھا دی اللہ کی کہ یہ آدمی سچا ہے اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک سال میں ان آرٹالیس میں سے ایک بھی نہیں بچا تھا سب مر گئے جھوٹ بولا دنیا میں اس کی نظر سب مر گئے آرٹالیس کے آرٹالیس یہ دور جہالت کا واقعہ تھا وہ پرانا واقعہ سنا رہے تھا کہ پورے آرٹالیس کے آرٹالیس ایک سال کے اندر پورے مر گئے پورو کو موت آگئے تو جھوٹ کا نقصان دیکھی چونکہ جھوٹی گواہی دیتی ہے کہ موت پر اللہ نے سب کو موت دے دی تو جھوٹ بولنا یاد رکی بہت نقصاندے چیز ہیں اس کے دنیا میں بہت نقصانات ہیں اور اخری بھی نقصانات تو میں سمجھتا ہوں انگینت ہیں لاتاداتیں بہت زیادہ ہیں اسی طرح جھوٹ کے اندر زبان کے ہلاکتوں میں دوسری چیز ہے مزاق مزاق میں جھوٹ بولنا میں جھوٹ نہیں بولنا تھا مزاق کر رہا تھا مزاق کر رہا تھا دیکھئے مزاق میں بھی جھوٹ بولنا شریعت پسند نہیں کرتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وردہ بیٹھے تھے اور ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرما ہلاکت ہو ہلاکت ہو شخص کے لئے ہلاکت ہو شخص کے لئے ہلاکت ہو پوچھا گیا کس کے لئے ہلاکت ہو کہا اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے ہسانے کے لئے تاکہ لوگ ہسے میں ایک بار گیا تھا ایک باقیہ ہوا ہوا ہے ایک آدمی ہسا ہا 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 سب ہس رہا ہاں بہت اچھا باقیہ تھا جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا میں نے جھوٹ بولا آپ سے پوری بار جھوٹ بولتے ہیں نا ہسانے کے لئے کومیڈی کرنے کے لئے تاکہ لوگ خوش ہو داد دے اور پتہ نہیں کیا کہ دنیا میں فائدہ اٹھا ہے تو مزاق میں بھی جھوٹ جائز دیں حرام ہے اسی طرح جھوٹ کی ایک خسم یہ بھی ہے کہ افواہیں پھیلائیں کسی خلاف کچھ بول دیا اور افواہ یہ ہوتی ہے کہ مو سے مو بات بڑھتی چلی جاتی اور پتہ نہیں اسی کیا اثرات ہوتے اور افواہیں بہت جلیلی پھیلتی یاد رکھیں افواہیں کیا ہے افواہ باتنے پتہ چلیل ہوتا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ باتنے ہوتے کتاب و سنت والوں کا میو سمجھتے تھے آج یہ پایا افواہ کا نتیجہ تھا جو سن رہا تھا ارے وہ تو یہ ہے افواہ اڑا دی کسی شخص کے بارے میں یہ برا ہے افواہ اڑا دی وہ جھوٹا افواہ اڑا دی وہ زانی افواہ اڑا دی فلان افواہ اڑا دی یہ کر دیا یہ چھوٹا سا جو واقعہ اس کو بڑا کر دیا چھوٹی سی چیز نکلی اس کو اتنا بڑا کر دیا کسی نے بات کر لی زور سے کسی سے آگیا اور کیا چل رہا کیسے ہو تھوڑا دور گیا ارے کیا ڈاٹا اس نے تھوڑا دور اور بات گیا ارے کیا لطاڑاتا کل اس نے ایسا ڈاٹا زلیل کر دیا پوری پبلک میں اور آگی بات گیا رہے کل تو مجمع میں ان کو مائک پہ سنا دی انہوں نے حالانکہ ہوئی کیا بات ایک آدمی نے زور سے پوچھا کیا حال چال ہے کیا چل رہا لیکن جائے بات میں پتا چلا کیا رہے یہ ہوا وہ ہوا لڑا یہ ہاتھا پائی ہوگی کیا کیا ہوگی اور ایک آدمی کے بارے میں اچھا ہے دوسری بارے میں برائی پورے معاشرے میں افواہ پھیل گئی اب کہاں تک مو بند کریں گے اب جال جال کیا کیا غلط بلے تھے ہم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افواہ پھیلانے کے تعلق سے بڑی تعقید کیا فرمائے صحیح مسلم کی روایتیں ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ صرف سنے اور اس کو بولتا پھرے بینا تحقیق کیا ہوا نہیں وہ بس بول رہا میں نے سنا اور بول رہا ہوں فلاں آئے کوئی وہ علم صاحب ایسے بس بولتے پھر رہا بکواز بلک کچھ اس کو معلوم کوئی تحقیق نہیں فلاں آدمی ایسا ہے بکواز فلاں دکاندار ایسا ہے فلاں عورت ایسی ہے فلاں مرد ایسا ہے افواہیں اڑا رہا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ ایک آدمی کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بینا تحقیق وہ چیزوں کو اس نے بولتا پھر لیکن دوسری بات یہ مزاہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کیا ہر آدمی کو تحقیق ضروری ہے دیکھئے کچھ معاملات میں آپ کبھی اس کی ستے تک نہیں اس کے جو ہے تحقیق اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے تو یہاں آپ چھوڑ دیجئے اور اچھا گمان کیجئے ہر آدمی تحقیق نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں تو جو کر سکتے یا تو ایسے لوگوں سے رابطہ کرے جو جانتے ان سے پوچھے یا پھر چھوڑ دے جو دکھ رہا ہے وہ ظاہر اچھا ہے بس اچھا ہے خامقہ ہر آدمی تحقیق کر بھی نہیں سکتا یا بھر کی ٹھیک تو یہ اسی طرح زبان کی حلاقات میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے چغلی یا غیبت یا بہتان ٹھیک چغلی غیبت چغلی اور بہتان یہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں آج اس معاشرے بہت عام ہو چکا ہے مرد ہو عورتی ہو سب اس معاملے میں لگی ہوئی ہر چیز میں جھوٹ ہر چیز میں غیبت غیبت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ملغیبہ اے اللہ کے رسول بتائی غیبت کیا ہے تو فرمایا اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کہ اگر اس کے سامنے ہو بیمایک کر رہو اس کو برا لگے اگر اپنے بھائی کا ذکر تو ایسے کر ایسا ذکر کر ایسی بدگوئی کر کہ اگر اس کے سامنے بولتا تو اسے برا لگتا ٹھیک یہ ہوا غیبت ٹھیک تو اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول وہ خسلت ہے اس میں میں جو بول رہا ہوں وہ چیز ہے اس میں تو اگر ہے تو غیبت ہے اگر نہیں ہے تو بہتان ہے مطلب کوئی بھی ایسی بات جو آپ نے بھائی کے بارے بولے اگر اس سامنے ہوتا اسے بری لگتی تو یہ غیبت ہے اگر وہ صفت ہے تو غیبت ہے اگر نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے آپ نے فرمایا بہتان ہے تو یاد رکھی کوئی بھی ایسی بات جو بد گوئی و بری ہو جو پیٹ پیچھے بولی جائے وہ مطلقاً حرام ہے ہر حال میں حرام ہے اب آئیے غیبت وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص میں وہ برائی موجود ہو اور آپ بولے یہ ہوا غیبت یہ بھی حرام ایک شخص میں وہ چیز نہیں ہے اور آپ نے بولا یہ ہوا بہتان اور ایک شخص کے بارے میں آپ اس لئے کوئی بات پیٹ پیچھے بری بولتے ہیں کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو یہ ہے چغلی غیبت وہ جو اس میں موجود ہے برائی وہ لوگوں کے سامنے بولے غیبت نہ ہو اور آپ بولے تو بہتان اور اگر دو لوگوں میں لڑانے کے لئے بول رہے ہیں تو یہ ہوا کیا ہوا یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے چغلی جس کو بلتے چغلی وہ غیبت ہوتی ہے جو آپ دو لوگوں کو لڑانے کے لئے کرتے ہیں جیسا میں کسی ہی کہہتا ہوں یہ تھا گڑا ہے کہتا وہ گڑا ہے تھا اگر اس کے سامنے آپ اس کو گڑا بلتے اس کو برا لگتا ہاں تو اس کو نہیں بل سکتا یہ ہوا غیبت اب آپ کیا کر رہے ہیں وہ گڑا نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو گڑا بل رہے تاکہ آپ دوسروں کو لمبا بتا اس لئے کو بل رہا میری ہائٹ کیسی ہے بھائی ارے وہ تو گڑا ہے آپ کے سامنے یہ بہتان ہوا اس لئے کہ وہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اور تیسرا جب آپ کسی کو لڑانا چاہ رہے ہیں وہ گڑا ہے تو تو اس کو ایک دے کر ہی ختم کر سکتا شروع ہو جا یہ چوگلی اس لئے کہ اب آپ دو کو لڑانے کے لئے اس کی ایک برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس پہ اتاولہ ہو جا اچھا وہ میرے سے کام ہے خدم ہے ذرا دیکھنا پڑیں گا اب میں آسانی سے اس سے لڑ سکتا ہوں تو یہ ہوا یاد رکھی تو غیبت یاد رکھیے چوگلی ہوا بہتان ہوا یہ بہت بری چیزہ یاد رکھی اور اللہ رب العزت نے اس کی سنگینی ایسے بیان کی جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی سورہ حجرات سورہ نمبر ان پچہ آیت نمبر بارہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم یہ پسند کروں گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ فَقَرَهْتُمُ نہیں تم کو کرہت آئیں گے تم کو گھن آئیں گی تو اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو وہ رحم کرنے والا ہے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی کہ ہمیں غیبت نہیں کرنا چاہیے غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے ایک تو مردار اولاً حرام اور اس پر گوشت کھانا مردار کا انسان نگوشت حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور دو نوجوان صحابہ تھے ایک شخص ہے اور کہا مجھ سے یہ گناہ ہوا مجھ سے زنا ہوا آپ نے تحقیق کی زنا ثابت ہوا اس کو سزا دی گئی وہ دو آپس میں نوجوان بات کرتے جا رہے تھے دیکھا وہ شخص کیسے کتے کی موت مر گیا کلب کلب استعمال کیا کس کو معلوم تھا اس کا وہ جرم خاموشی میں کر لیا ہوتا چھپا لیا ہوتا کیوں آیا اللہ کے رسول کے پاس اب دیکھو آیا اور مارا گیا بری موت تعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آگے بڑے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا وہاں کہا وہ کہا ہیں دو لوگ جو ابھی فلان کے بارے میں بات کر رہے تھے جب دونوں کو بلائے گیا تو کہا ایکھاؤ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گدھا مرا ہوا اس پہ سڑ گیا تھا اس کی گھن بدبو آ رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے اس سے دور کہا جو تم نے بات اپنے بھائی کے بارے میں کی نا یہ اس سے زیادہ بری تھی اس سے زیادہ بری تھی کہ مردار گدھے کا تم گوشت کھو سڑا ہوا گوشت کھو اس نے لے لی وہ تو غوتے لگا رہا جنت میں اور تم غیبت کرتے گھم رہے ہو اس کی کہ اسی موت مرہ اسی موت مرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا غیبت اتنی بری چیزیں یاد رکی اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوقنوں میں تھوڑا سپرہ انبن ہوتی یاد رکی اور یہ صحابیات اور امہات المومنین بھی انسان تھے یاد رکی ان سے بھی خطائل ارجیش ہوتی تھی لیکن توبہ کرتے تھے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہت میں یہ عائشہ بیٹھی تھی اور کہا اس لیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی دکھنے دکھانے میں کافی خوبصورت تھی اور حضرت عائشہ کے بعد رسول اللہ ان کے طرف زیادہ مائل ہوتے تھے نسلن یہودن تھی خوبصورت تھی لیکن خد کم تھا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کچھ بات کرنے لگے صفیہ کا ذکرہ کیا رضی اللہ عنہ جو ہی ان کا ذکرہ ہے تو کہا بس آپ تو بس اس کا نام آنے دو بس شروع ہو جاتے ہیں سوکن تھی ان کی ظاہر چیزی بات تھوڑی انبنتی دونوں میں کہا بس نام آگے تو شروع ہو گئی وہ گدی ہے تو اتنی محمد بہت لمبی ہوتی تو بتا نہیں آپ کیا کیا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئیشہ جو دے تو نے ابھی بات کہی نہ صفیہ کی بارے میں خد کم پستہ خد گدی ہیں اگر اس بات کو سمندر کو سمجھ دی دی جائے اس میں دال دی جائے تو اس سمندر کے پانی کو خراب اور کڑوا کرنے کے لئے کافی بات تھی صرف ایک صفت گدہ کالا کتنی چیزیں ہم بول دیتے ہیں لنگڑا بلا لگتا ہے اس کو مت بولی وہ ہے لنگڑا وہ ہے گدہ وہ ہے کالا وہی تو غیبت ہے اس کو اچھا ہی لگتا تھا آپ نام لیجی اس کا نام ہوگا عبداللہ عبدالرحمان وہی نام سے بکاری اس کو آپ نہیں بل سکتے تو یہی غیبت ہے یاد رکھئے اور غیبت کرنا مردار بھائی کے گوش کھانے جیسا ہے اسی طرح چغل خوری کسی کو لڑانے کے نیت سے کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ایسی غیبت کرتا ہے جو چغل خوری ہو جس میں انسان دوسرے کو لڑانا چاہتا ہے جو ایسا کام کرے چغل خور جنت میں نہیں جائیں گا چغلی کرنے والا انسان جنت میں نہیں داخل اندازہ لگائی جو اس نیت سے غیبت کرے برائی بیان کرے تاکہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اس وجہ سے وہ شخص جنت میں نہیں جانے والا اور چغلی تو مرغوب غزہ ہے ہماری غیبت چغلی تو ایسی غزہ ہے کہ جب خالی ہو تو ہم کیا کریں گے ایک کے بعد دوسرا جمع ہوا کہ کیا ہوتا ہے حتیٰ کہ پیسہ خرچ کر کے بھی غیبت اور ہم چغلی کرتے ہیں خواتین گھر میں کوئی ملنے نہیں آرہا تو فون لگا کر ہزار روپے خرچ کر کے غیبت کرتے ادھر کے ادھر فلاں ہے ایسا ہے فلاں ہے تمہارے گھر میں پڑھو اس نے بہت بہترن گرنے کیا آوازی آت میں کیا ہوا بہت ٹھوکا کیا اس کے شاہر نے اس کو بہت مارا کیا طلاق ہونا تو ایسا لگ رہا تائے ہے بہت مزاری تھی مطلب پیسہ خرچ کر کے بھی غیبت ہو رہی جہاں لوگ نہیں آرے تو ہم جادہ گھر کر رہے ہیں تو بہرحال اس سے بچیئے اس سے بچیئے بہت بری بات ہے اور لوگ اچھا ہی چھوڑ کے برا ہی پتہ نہیں کیوں چاہتے لوگوں کی پتہ چلے ایک صلف میں سے ایک واقعہ ایک صحابہ مہمانہ ہے انہوں نے کہا میرے پاس بڑی بھیڑے ہیں یہ بھیڑ کو ایک تحفے میں لے جاؤ تو وہ بھیڑوں کو پالنے کے لئے سمالے کے لئے کتے ہوتے ہیں اس نے کہا نہیں مجھے یہ کتا چاہیے تو کہا میں بھیڑ دینا چاہ رہا ہوں بھیڑ پالنہ حلال ہے وہ دودھ دیتی ہے اس کو بچے ہوں گے سب کچھ ہے نہ کتا پالنہ درست نہیں ہے اس لئے کہ کتا دھر سے ہم کو ہاں وہ تھا نا وہ تھا نا نو سو ننننو اچھا یہ دیکھو نا وہ ایک کتا کیوں پسند آرہ ہزار بھیڑوں میں آپ کو بھیڑے اچھائی کی چیز ہے نا تو وہ ہزار بھیڑے چھڑ کر وہ ایک کتا پسند آتا ہم کو تو وہ ایک برائی نہ نہیں وہ ایسا کر رہے تھے نا بس ختم اب تو وہ برے ہو گئے نہ نہیں وہ ایسا بول رہے تھے نا فلاں ایک برائی یہ اس کی پاکہ نو سو ننننو اچھا یہ آپ اس کی دیکھو ایک برائی کو کیوں لے رہا تو وہ غیبت کرتے بیٹھتے اسے ایک برائی کو لے کے یہ اچھی بات یادر کہ نہیں ہے اسی طرح چکل خور کی طالوں سے آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائیں گا اور صحیح بخاری کے قریبات نے فرمایا دو لوگ جہاں خبر میں تھے آپ نے فرمایا دونوں پر عذاب ہو رہا ہے ایک پر کوئی بڑی چیز کے لیے نہیں مطلب حالانکہ یہ گناہ بڑا ہے بہت لیکن ان کے نزدیک بہت عام تھا یہ بالکل ایسی کرتے تھے کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ایک پیشاپ کے چھیٹوں سے پریز نہیں کرتا مطلب یہ گناہ بہت سنگین ہے لیکن وہ آدمی اس کو عام لیتا تھا اور دوسرا چوغلی کرتا تھا حالانکہ یہ گناہ سنگین ہے معمولی کیوں کیا رسول اللہ نے کیوں کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ وہ لوگ اس کو معمولی سمجھے کرتے تھے چوغلی کیا چلتے رہتا ہے تو کہا وہ معمولی سمجھتے تھے لیکن اس وجہ سے خبر کا عذاب اور خبر کا عذاب کے بعد ظاہر سی باتیں جسی کسٹڈی میں جو پولیس کی راست میں پڑھ کے تو پھر اس بات میں جو فیصلہ ہوں کورٹ کے بعد تو پھر تو سزا اور لمبی ہے اور سخت بھی ہوتی اندازہ لگائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چوغلی غیبت ہر قسم کی ایسی باتوں سے بچیں اور غیبت کرنے والے اپنے عمال کو ضائع کرتا ہے اس لیے کہ غیبت ایسا جرم ایسا گناہ ہے جو خود گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو کھانے والا گناہ ہے خراب کر دیتا ہے نیکیوں گناہ تو گناہ ہے ایک آدمی نے گناہ کیا تو گناہ کیا ہوتا ہے ایک گناہ لکھا گیا ایک نیکی کیا تو انہیں ایک سے دس دس سے ساتھ ستر لکھی گئے ٹھیک لیکن غیبت ایسا گناہ ہے جو ایک گناہ کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو کھاتا چلا جاتا ہے نیکیوں کو برباد کرتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ ان کی تعلق سے آتا ہے کسی ان کی غیبت کی انہوں نے تحفہ اس کو بھیج دیا اور اس کو بول بھیجا کہ یہ تحفہ اس لیے کہ تم نے ایک ایسی خیمتی اور نادر اور نایاب چیز مجھے دی ہے جو میں تم کو نہیں سکتا ہو وہ نیکیاں ہیں تو لہٰذا اس کے عوض میں میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں یہ تحفہ رکھ لی جائے آپ نے میری غیبت کی تحفہ لی جائے آپ نیکیاں دے رہے ہیں نا مجھے تو غیبت کرنے والا اپنے نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور غیبت انسان کے نیکیوں کیا درکے کھا جاتی ہے اسی طرح غیبت چغلی اور اس کے بعد جو برائی ہے زبان کی وہ ہے بد زبانی بد کلامی گالی گلوش برا کہنا یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے گالی گلوش تو میں سمجھتا ہوں اتنا عام ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر لوگ جو بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ریکارڈ کر کے رہے ہیں دس بیس پچیس پچاس فیصد گالیاں رہتی اور ایسا طرز میں گالی دیتے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے گالی بلکہ بہت سے لوگ تو بد کلامی ایجاد گالیاں ایجاد کرنے کے اڈے ہوتے ہیں ادھر میں نے ایسی نئی گالی ایجاد کیا جو ایک دم لیٹرز کیا ہے فلان بہت اچھی گالی اور وہ چرچت ہو جاتی لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہے ہر لوگ دیرے اس لئے کہ فلان نے کیا بلکہ جو چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں ان کو اچھے کلام سکھانا حدیث میں ہے کہ جس شخص کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر وہ جنتی ہے تو بچوں کو پہلا کلمہ لا الہ سکھانا پڑھیں گا وہ محنت کرنا پڑتی اس کے لئے وہ چھوڑ کر وہ بچہ آگر بول دے کمینے بول دے سمجھ لیجئے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے برا لفظ جو بچے جلی تو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بولتے ہیں چلو انکل کو بولو کمینہ دیکھو کتنے توتل زبانے بولتا ہے کمینے اصابہ سرے ماشاءاللہ کتنا اچھا بول رہا ہے آپ کا بچہ کمینے توتل زبانے بڑے پیارے لگتے پھر وہ تھوڑی دن میں کمینے کے بعد وہ کتے اور بڑھتا جاتا ہے بہت بری باتیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو شخص آپ اس میں جو آپ اس نے فرماتے ہیں کہ جو شخص دو شخص ہو جس میں سے ایک دوسرے کو گالی دے گالی دے دیا اس نے اچانکہ جس سے غصے میں آکے دوسرے شخص نے اس کو پلٹا کر گالی دی تو یہ دونوں گالیوں کا گناہ جو ہے شروعات کرنے والے کو ملیں گا آگے فرمایا کہ بشرت ہے کہ جس پہ ظلم ہوا مطلب جس کو گالی دی گئی وہ جو ہے زیادتی نہ کرے کسی نے آپ گئے اچانک گالی دی اس کے وجہ سے آپ کو غصہ آیا آپ گالی نہیں دیتے ہیں مو سے گالی نکل گی بے سکتا تو یہ دونوں گالیوں کا گناہ کس کو ملیں گا اس شخص کو جس نے شروعات کی ہاں بشرت ہے کہ جس پہ ظلم ہوا مطلب جس پہ گالی دی گئی اس پہ ظلم ہوا نا وہ اس کو زیادتی نہ کرے مطلب یہ نہیں کہ تم ایک دوں گے تو میں دو چار دوں گا تم ماں پہ دوں گا تو میں دادی دادا سب نکال دوں گا زیادتی نہ کرے اس نے بھی غصے معروف پلٹا دی تو یہ دونوں گالیوں کا گناہ اس شخص کو ملا جس نے اس کے شروعات کی تھی تو ہم برائی کے شروعات نہ کریں پتہ نہیں برائی کی ہم شروعات ایک کلمہ کر دیں گے وہ کلمہ کہاں کہاں تک کہاں کہاں تک خیامت تک دھونگتا رہیں گا اور آخرت میں اس کا بہت زبردست گناہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خابل نے حابل کا خطل کیا تو روز خیامت تک ہر ہونے والے خطل میں خابل کا ایک حصہ ہے اس کو بھی ملنے والا اس لئے برائی کی شروعات کیا تو ویسا ہم کو ملیں گا تو اپنی زبان سے بہت اچھے کلمات نکالیں برائی نہ کہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ماں یہ عائشہ بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ملنے آپ نے کہا عائشہ یہ تیری قوم کا سب سے برا شخص ہے بہت برا شخص ہے اس کے شر سے لوگ پناہ مانگتے ہیں لیکن جب آیا بات چیت کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی بات چیت کی تو ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا یہ برا آدمی لیکن بات تو کیسے کر رہتے ہیں آپ اسے اتنے اچھا تو کہا وہ بد اخلاق ہے تو کیا میں بھی اپنے اخلاق کو چھوڑ دوں اور فرمایا خیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں سب سے برا آدمی سن لیجی سب سے برا آدمی خیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں سب سے برا آدمی وہ ہوں گا جس کی بدزبانی سے بچنے کے لئے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں اس کا پیشہ چڑھاتے ہیں یہ آرہا بھاگو ہیں ہن سے اب یہ کچھ تو بھی بولیں گا گالیاں دیتا ہے فلاں کرتا ہے بدکلامی کرتا ہے فلاں کرتا ہے تو سب سے بورا آدمی مرتبے میں اللہ کے نزدیک وہ ہوں گا جس کے برائیوں سے گالی گلوں سے گندے الفاظ سے بچنے کے لئے لوگ اسے پیچھا چڑھا کر بھاگتے ہیں نکل ارے وہ آگے تو مجلس برخواست چلو ہوں ہن سے بھاگو اس لئے کیوں گالیاں دیں گا بورا بولیں گا گندی بات کریں گا غیبت کریں گا چغلی کریں گا جھگڑا لالائیں گا آفائیں پھیلائیں گا تو بہت بورا آدمی ہیں جو اس طرح کام کر دے کی زبان کی بہلاکتیں ہیں اسی طرح منافق کی جو علامت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے بخاری میں بھی آتی متفقہ لے روایت ہے چار علامتیں جس میں بھی وہ پکا منافق ہیں اور ہاں ایک دو ہو اس میں سے تو اس میں علامتیں جب تک توبہ نہ کر لیں ان میں سے ایک فرما ہے جب بات کرے جھوڑ بولے دیکھیں زبان سے تعلق ہے منافقت کی اس علامت جب بات کرے جھوڑ بولے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے اس کا بھی تعلق زبان سے ہی امانت رکھی جائے خیانت کرے اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے منافق کی تین علامت چار علامتوں میں سے تین علامت تو صرف زبان کا شر ہے زبان کی علاقت میں زبان کا فتنہ ہے بات کریں گا جھوڑ بولیں گا وعدہ کریں گا توڑ دیں گا اور اسی طرح جو ہے لڑائی جھگڑا تو گالی گلوچ کریں گا دیکھ رہے آپ اندازہ لگئے منافقین کی صفت ہے یہ تو گالی گلوچ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا جھوڑ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا چغلی غیبت کرنے والا افائیں پھیلانے والا مومن نہیں ہو سکتا مومن اس لئے کہ سچ بولتا ہے اس لئے کہ دین اس کو سچائی سکاتا ہے صدق سکاتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم جھوڑ کے ہر قسم سے جو بچ اسی طرح اور ایک چیز جو زبان سے ہم فتنے کرتے ہیں وہ لعنت اور الزام تراشی ہیں یہ بھی بہت عام ہے کسی پر بھی لعنت بھیج دے لعنت ہو اس پر لعنت ہو اس پر حلق وہ عام بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس سے احتیاط کرنے کا حکم دیا بہت زیادہ اللہ کے کسی پر ظلم ہو تو وہ لعنت بھیج دے کے الگ بات ہے لیکن خاموخہ بس اٹھے چھٹے نہیں کی لعنت ہو تم برباد ہو تم حلق کوئی الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے ابو دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی لعنت کرتا ہے تو لعنت نکل کے آسمان جاتی ہے آسمان کے دروازے کھٹکٹ آتی ہے اس کو آنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے مہاں سے نکلتی ہے لوگوں میں جاتی ہے اور سب سے ٹکراتی ہے اور پھر وہ شخص سے ٹکراتی ہے آخر میں جس پر لعنت بھیجی گئی اگر اس میں وہ چیز نہیں پاتی ہے تو لوٹ کر اس کے طرف آتی ہے جس نے وہ کہی تھی گھومتی ہے پہلے دیکھتی ہے آخر میں لعنتی نہیں رہا تو اس کے طرف آتی ہے جس نے وہ کیا اسی طرح ایک اور رواعت میں آپ فرماتے ہیں الزام تراشی کے تعلق سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر یا اے منافق اے کافر اے فاسق نہ کہیں اگر وہ نہ ہوا تو بات اس سے ٹکراتی ہے اس سے ٹکرانے کے بعد جب وہ نہیں ہوتا تو زمین میں گھومتی ہے آسمانوں تک جاتی ہے آسمانوں سے واپس آ کر اسی کو لگ جاتی ہے جس نے وہ بات کہی تھی یا ایک رواعت نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی کو اے کافر اے منافق اور وہ نہ ہوا دائیوں کے نام ایک نصیحت اس نصیحت میں بہت انہوں نے اس چیز پر زور دیا تھا کہ ہم لوگ جب کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں الزام تراشی ہیں تکفیر فلان بیدتی ہے مشریک ہے یہ سب پر فتویب جاری ہے سوائے میرے سب سب خراب ہے دنیا میں ایک محید ہوں توہید پرست ہوں تو کہا اس سے احتیاط کر اس لئے کہ ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو صرف ان اس میں تھے کہ یہ بیدتی ہے یہ تدبیر کرتا وہ تکفیر کرتا وہ فلان کرتا اور ہم نے دیکھا جب وہ بات اس پہ ثابت نہیں وہ لوگوں نے کفر کے وہ لوگ نفاق میں ملوث ہو گئے احتیاط کرنا چاہیے الزام تراشی پر اور اسی طرح جو ہے لوگوں پر خاموخہ کے لانت اسی طرح زبان کے حلاقات ہوں بس دو باتیں باقی ہیں میری ایک ہے تانہ زنی تانہ دینا کسی کو مطلب کوئی بات پر اس کو فلان تم ایسے ہو فلان ہو چاہے نیکی ہو چاہے برا یا کی ہو اور تانے دے اس کو تانہ سمجھتے ہیں تانہ عربی زمان میں بولتے ہیں نیزے کو چھبانا کوئی چیز کو تو تانہ دینا کسی کو برا بھلا کہنا چاہے کوئی نیکی کر کے برا بھلا کہے ہمارے تکڑوں پڑھنے والے لوگ ہیں تم اس کو برا لگتا ہے یہ تانہ ہے ذہنی اس کو تقلیق پہنچتے ہیں ان چیزوں سے تو تانہ ذہنی یاد رکھیں شریعت جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی وَلَا تَلْمِذُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَا مَذُوا بِلَالْخَابَ اللَّهُ نِكَا اور ایک دوسرے کو تان نہ کرو لہن تان نہ کرو تانے نہ دو اور ایک دوسرے کو برے الخاف سے نہ نواز ہو تو تانہ نہیں دینا چاہیے ورنہ ہم دیکھتے ہیں عموماً عورتوں بہت زیادہ ہوتا ہے تانے بہو ہے فلان چیزیں تو آگئے ایسی اٹھ کر کچھ لائے نہیں ان کی شادی تو ایسی جھو گئی بچہ ہمارا فلان ہو گیا تانے دے رہے کوئی آیا اس کو تانے مردوں میں بھی بہت آت ہوتی کہ تانے دینا شریعت پسند نہیں کرتی صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسبت پر کوئی اگر تانہ دے یا خاندان پر تمہارا خاندان تو ایسا ہے تانے زیادہ خاندان یا پھر موت پر نوہا کریں تو یہ دونوں جہالت کی صفتیں ہیں جہالت کی صفتیں کوئی نسبت پر تانہ دے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کا باقی عبداللہ ابو زیر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی لونڈی کو تانہ دیا ایک اپنے غلام کو اس کی ماں پر تانہ دیا فعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ابھی جہالت کی کچھ چیزیں باقی ہیں جیسی انہوں نے یہ سنا فوراں اس غلام کو بہرحال آزاد کر دیا تو میں باقی اس لئے کہ تم نے اس کو ماں پر تانہ دیا تو تانہ دینا یہ بری بات ہے اور جو مزاق مزاق بھی اسی طرح ہم مزاق کو عام سمجھتے اور مزاق اڑاتے ہیں کسی کا اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کے اندر اس چیز کا حکم دیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مزاق نہ اڑائے نہ کوئی عورت کسی عورت کا مزاق اڑائے اس لئے ہو سکتا ہے جس کا تم مزاق اڑا رہے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو وہ شخص سے جو مزاق اڑا رہا ہو تو مزاق اڑانا بہت بری بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں آج مزاق اڑانا کسی کا کھلی کرنا بہت عام ہے بیٹھے بیٹھے بارے ان کو کیا آتا اور شروع ہسی ان کو کیا آتا شروع ہسی وہ پاگل ایسا کر رہا تھا وہ دیوانہ ایسا کر رہا تھا وہ آدمی ایسا کر رہا میرا پڑوسی ایسا کر رہا مزاق بنا رہے مزاق کا موضوع بنا رہے کہ انسان کو ایک مومن کو یہ بہت بری بات ہے تو مزاق کرنا کسی کا مزاق اڑانا بہرحال یہ بھی زبان سے ہوتا اور ایسے انگینت فتنیں نوہا کرنا ماتم منانا ایسی طرح جو شرکیہ کلمات بلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نہیں ہے وہ باتیں ان پر لگانا ایسے ایک بہت لمبی فہرست بہرحال ممکن نہیں ہے کہ میں پوری فہرستہ آپ کے سامنے رکھ پا ہوں میں نے کچھ 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 جو چیدہ چیدہ زیادہ میں نے سمجھے جو ہمارے معاشرے محل میں ہوتے ہیں کچھ باتیں ان میں سے رکھ دی برحال بقیہ باتیں انشاءاللہ کئی موقع ملہ تو آپ کے سامنے اور بھی آئیں گی برحال یہ رہا کچھ باتیں زبان کے تعلق سے بس آخر میں جو ہیں چند کلمات خاموشی کی فضیلت کے تعلق سے کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم کچھ برا بولیں ہم اپنے موں کو بند رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشص اللہ پر اηمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر اηمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ موں کھولے تو اچھی بات کرے ورنہ اپنا موں بند رکھے کیا فرمایا جوشص اللہ پر ایمان رکھتا ہے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اگر مو کھولے تو اچھی بات کرے ورنہ اپنا مو کیا کرے بند رکھے آگر کی تو یہاں خاموشی کی فضیرت بتائی جاری ہے بولو تو اچھا بولو ورنہ جو اپنے مو کو بند کرلو اسی طرح بحقی کی ایک روایت ہے جو امام بحقی شعبت العیمان میں جو ایک روایت لائے وہ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملے وہ مسجد میں چادر روڑ کر بیٹھے تھے کہا کہ کیا بات ہے حضرت ایسی چادر میں کیوں لوگوں میں آؤ جاؤں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بار فرمایا تھا کہ برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے برے ساتھی سے تنہائی اچھی بہتر ہے اور نیک ساتھی سے نیک ساتھی سے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھ ہو نیک آدمی ساتھ ہو تو پھر کچھ کہنا یہ اچھی بات ہے اس کا ساتھی اختیار کرنا یہ اچھی بات ہے اور فرمایا یہ خاموشی بہتر ہے کہ کچھ انسان برا بولے خاموشی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہی طرح سے کوئی انسان برا بولے اور کچھ اچھی بات کرنا یہ خاموشی سے زیادہ بہتر ہے مطلب مو کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ مو بند رکھو یہی اس کا پیغام ہے کہ اچھی بات کرو اچھا ساتھی ہو تو مو کھولنا اچھی بات ہے ورنہ خاموشی اختیار کرو اور اگر اچھا ساتھی ہے تو پھر مو کھولنا اچھی بات ہے ورنہ اگر برے لوگ ہیں تو مو بند رکھو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح امام غزالی ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے اور کہتے ہیں کہ خاموشی عبادت بغر محنت کے انسان مو کھولے فتنہ اس اچھا خاموش رہے اس کو زیادہ اس کا فائدہ ہوں گا کہ فرماتے ہیں یہ حیبت ہے بغر سلطنت کے لوگ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے جو خاموش رہتے ہیں نہیں بھائی کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس خاموش رہتا ہے فرماتے ہیں قیلہ ہے بغیر دیوار کے اور فتحیابی ہے بغیر ہتیار کے انسان کبھی کوئی خاموش رہتا اور اس سے وہ جیت جاتا لوگ تانے تشنی دیتے رہتے ہیں یہ حق بات بولتے رہتا لوگ وہ ہتیار کے فرماتے ہیں آرام ہیں یہ آرام ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دب دبا ہے بغیر حاکموں کا دب دبا ہے اور یہ جواب ہے جاہلوں کا خاموشی بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ ہم کو نفع دیتی ہے تو انسان کوشش کریں کہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں ورنہ اپنا مو بند رکھیں خاموشی زیادہ بہتر ہے برنزبت کی وہ اپنے زبان سے کچھ کہیں اس سے پہلے کہ ہم اس بات تو ختم کریں اس بات کو ہم غور کریں کہ ہم یہ سب اس لئے کرتے ہیں گناہ کہ ہم سمجھتے یہ معمولی ہے یہ عام ہے یا اس کو کیا جا سکتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے زبان پر خابو رکھنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ اس کے ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں اس کے نقصان زیادہ ہیں اور اس سے پہلے کی کوئی بھی جملہ میں بولوں یہ بات ضرور سوصلو کہ اس کا اثر کہاں تک ہونے والا ہے آخرت پر آمیہ والے اس کا اثر کیا پڑھنے والا ہے اور اگر یہی بات کوئی میرے بارے میں بولے تو مجھ پر کیا ہوں گا بس یہ سوچ کر دوسرے سے اجتناب کریں کہ آخرت پر کیا اثر ہوں گا اور اگر کوئی میرے بارے میں بولے تو میں برداشت کروں گا نہیں تو پھر رک جائیں اور اسے بہت زیادہ احتیاط کریں اور ہم دیکھتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یا لوگ جو لوگ سہی ہیں تو بہت زیادہ حد تک جو ہے اس قسم گتانہ تشنیل الزام تراشی میں ملوث ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسے سنگین جرائم گناہوں کو گناہ سمجھے اور اس کو معمولی نہ سمجھے اور ان سے ہر ممکن جو احتیاط کریں میں جو ہے اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا اللہ رب العزت دعای کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق دیں ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں ہمیں جب تک زندہ رکھیں اسلام و ایمان پر زندہ رکھیں